جی اسلام علیکم کالر you are live in the show جی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام میں میسز علی بات کر رہی ہوں کہنے دا سب میرا سوال ٹوپک کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی جو ہے ہماری جو مزید عظم ساہر امران سان صاحب وہ امریکہ آئے تھے اور انہوں نے ٹرم سے ملاقات کے ذران ایک بہت اہم ٹوپک کی طرف جو ہے وہ ٹرم کی توجہ دلائی کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے اور اس میں یہ بھی ریکویٹس کی کہ آپ سالس کا کردار اضا کریں تو اسلامی نقطہ نظر اسے حضرت کیا فرماتے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم حکمران کے سامنے ہم اس طرح کی ایک ریکویٹس کریں کہ آپ ہمارے لئے سالس کا کردار اضا کریں اور ہماری صلاح کرائیں اس حوالے سے تو آپ کی مرائے اس حوالے سے کیا ہے علیکم السلام جی بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا لیکن میں تھوڑا سا کلریفائی کرنا چاہوں گا مفتی صاحب سے اسلامی نقطہ نظر سے ان کی رہنوائی لینے سے پہلے کہ سوال کیا تھا جیو اور جنگ کے نمائندے عظیم اہمیہ صاحب نے کہ کشمیر کے اوپر جو امریکہ کی سالسی کا کیا پوسیبلیٹی ہے تو اس سوال کے جواب میں خان صاحب نے بھی کومنٹ کی تھے اور ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی پریزیڈ ٹرمپ نے بھی جواب دیا تھا لیکن آپ کا سوال بہت امپورڈنٹ ہے مفتی صاحب اسلامی نقطہ نظر سے کیا ایک اسلامی مملکت کے سربراہ کو ایک غیر مسلم ملک کے سربراہ سے سالسی کی درخواست کرنی چاہیے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا بلکل کرنی چاہیے کیونکہ اس سالسی کے لیے سالسی کے لیے تعلق طاقت سے ہے وجاہت سے تعلق ہے اس کا اس کا تعلق مذہب اور دین سے نہیں ہے کیونکہ جس کی وجاہت اور طاقت ہوتی ہے سالس اسی کو بنایا جاتا ہے اس کی ایسی وجاہت ہوتی ہے کہ دونوں فریقان اس کو مانتے ہیں وہی سالس بن سکتا ہے ایک ایسا آدمی جس کو ایک فریق مانتا ہے امام کعبہ کو سالس بنا دیں امام کعبہ کو سالس اماران خان تو مانے گا لیکن مدی نہیں مانے گا کہ کبھی تمہارا مسلمان ہے اولہ یہ آنا ہے کہ امام کعبہ جو بہت مقدس شخصیت ہیں لہذا وہ سالس بھی کو بنایا جاتا ہے جن کی ڈگریٹی جن کی وجاہت کو دونوں مانتے ہیں لہذا امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس کی طاقت کو دونوں مانتے ہیں انڈیا بھی پاکستان بھی اسی کو سالس بننے کا حق ہے تاکہ تیسری قوم میں سے آدمی ہو اگر ہندووں میں سے کوئی ہوگا تو ظاہرہ ہمیں اتراز ہوگا مسلمانوں میں سے ہوگا تو مودی کوئی اتراز ہوگا ہاں تیسری یعنی عیسائیوں میں سے مسئلہ شخص چوز کر لیا تو سالس بنتا ہی ایسا شخص ہے کہ جو دونوں سے احلق ہو کر وجاہت اور طاقت کا منبع ہو تاکہ سالسی کرنے کے بعد اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرے گا تو اس کی اتنی طاقت ہو کہ اس کا گریبان پکڑ سکے اس سے پوچھ سکے تم نے یہ کیوں توڑا معاہدہ میرے سامنے کیا اس لئے سالس ایسے ہی ہوتا ہے جو وجاہت اور طاقت کا سرچشمہ ہو اور امریکہ اس کا سرچشمہ ہے بالکل اس کو سالس کی درخواد کی جا سکتی ہے اور ہجرت ہے ہفشاہ کی جو ہجرت ہوئی ہفشاہ کی جو ہجرت ہوئی اس میں عیسائی بادشاہ سالس تھا ہفشاہ کی ہجرت میں صحابہ اکرام وہاں جب پہنچے ہیں اور مشرق مکہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں اب یہاں سالس کون تھا وہ نجاشی بادشاہ جو ہفشاہ کا بادشاہ جو عیسائی تھا اس وقت وہی سالس بنا اور سالس بن کے انت سے فیصلہ کیا اور مشرق مکہ کے سرداروں کو واپس کر دیا اور کہا کہ میں جو یہ مسلمان تمہارے حوالے نہیں کروں گا کیونکہ یہ مظلوم ہیں تو معلوم ہے کہ یہ تو تاریخ اسلام سے بھی ثابت ہے کہ سالس دیائی کی ہسائی بادشاہ بنا اور آج اگر ٹرمپ کو بنایا جاتا ہے اس میں اسلامی نظر سے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکل کیا جا سکتا ہے موسیقی